موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعیم و ہوا خیر معیم ایک سوال یہ ہے کہ اگر روزے دارے کے لیے روزہ رکھنا یا کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا اگر نقصاندے ہیں تو وہ روزہ اگر رکھ لے تو اس روزے کا کیا حکم ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ یقین اور اتمنان ہے مثلا کہ روزہ میرے لیے نقصاندے ہیں اور اسی نقصاندے ہونے کے بہوجود بھی وہ شخص جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس صورت میں تقریباً تمام فقہ یہ فرماتے ہیں آغای سستانی آغای خراسانی اور آغای رہبر بھی زیادہ کہ اس کا روزہ باطل ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس روزے کی قضا کرنے پڑے گی لیکن آغای سستانی فرماتے ہیں کہ اگر رجاعن وہ روزہ رکھ لے یعنی اس کو یقین اور اتمنان نہیں ہے بہرحال خیال یہ ہے اس کا کہ میرے لیے روزہ نقصاندے اور لیکن رجاع کی نیت سے اس نے امید سے کہ انشاءاللہ کہ روزہ میرا صحیح ہوگا اور مائے ممارک رمضان ہے سواب حاصل کرنے کی نیت سے اس نے روزہ رکھ لیا بعد میں پتا چلا کہ روزہ اس کے لیے نقصاندے نہیں تھا تو اس صورت میں آغای سستانی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے لیکن آغای وعید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا قصد قربت ہو وہ روزہ رکھنے کی نیت سے اس نے قصد قربت سے کیونکہ بعض وقت جب نقصاندے ہیں روزہ تو اس وقت قصد قربت جو ہے وہ متحقق ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر قصد قربت ثابت ہو جائے متحقق ہو جائے اور قربت کی نیت سے اگر وہ روزہ رکھ لے اور بعد میں پتا چلے کہ روزہ اس کے لیے نقصاندے نہیں تھا تو اس صورت میں ان کی نزدیک بھی جو ہے وہ روزہ صحیح ہوں گا باطل نہیں ہوں گا تو بعد میں بھی اس روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمون